اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اچھا اگر آپ ایک نیا جنرل سٹور کھولنے والے ہیں یا پھر آپ ایک جنرل سٹور رن کر رہے ہیں تو بھائی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو جو جنرل سٹور کا کروبار ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کروبار ہے یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو سب سے زیادہ جو دکانیں نظر آئیں گی وہ کریانا سٹور یا پھر جنرل سٹور والی دکانیں ہوں گی اگر آپ کسی دہات میں چلے جائیں کسی گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کپڑے کی دکان نہیں ملے گی بلکہ آپ کو وہاں پہ سبزی کی دکان بھی بہت کم ملے گی جوتوں کی تو ہوتی نہیں ہے سیرے سے تو جو دکان وہاں پہ آپ کو ملے گی وہ یہی جنرل سٹور والا کروبار ہوگا اس طرح اگر آپ کسی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کپڑے جوتے کی دکانیں نہیں ہوتی وہاں پر بھی یہی کریانا سٹور آپ کو نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی جو بیسک نیٹس ہیں وہ جنرل سٹور سے پوری ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ہر حال میں چلنے والا ہے یہ نہیں کہ سردیاں آگئی تو نہیں چلے گا یا گرمیاں آگئی تو نہیں چلے گا اس طرح یہ جنگ کے حالت میں بھی واحد کروبار ہے جو کہ آپ چلا سکتے ہیں تو موسٹ رننگ آپ کو تو سمجھ آگئی ہے اب اس کو شروع کیسے کرنا ہے یا کس جگہ پر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی لوکیشن کیسے ہونی چاہیے تو بھائی جہاں لوگوں کی عمدرفت ہو آگ ابادی ہو جہاں پہ یہ کاروبار آپ وہاں شروع کریں انشاءاللہ یہ چلنے والا ہے ایسی لوکیشن نہ ہو جہاں پہ لوگوں کی عمدرفت نہ ہو تو ایسی جگہ پہ یہ کاروبار نہیں چلتا تو ایسی جگہ پہ ڈالنے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کی سل نہیں ہوگی چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی اچھا دوسرا پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے ورائٹی اپنے دکان کے اندر آپ ہر چیز پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں یعنی کہ ایک چھت کی نیچے لوگوں کو سارا کچھ ملے اس کو یہ نہ ہو کہ آٹے کے لیے کسی اور دکان پہ جا رہا ہے چینی کے لیے کسی اور دکان پہ جا رہا ہے اور ڈالے لینے کے لیے کسی اور دکان پہ جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ایک چھت کی نیچے سب کچھ پروائیڈ کریں تاکہ گاگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ سے خریدیں اس کا اعتماد بحال ہو یہ جو اویلیبیلیٹی ہے کسی چیز کی دکان کے اندر یہ بہت مینی رکھتی ہے کیونکہ پھر اگلا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ بھائی یہ چیز وہاں سے مل جائے گی گھر کے قریب بھی ہے یا راستے میں پڑتا ہے تو زیادہ دور اٹھانا نہیں پڑتا وہاں سے چیز کو تو اس لیے وہ آپ کی طرف ہی آئے گا جب وہ ایک بار آئے گا وہ چیز نہیں ملے گی مایوس ہو جائے گا اور اگر دوسری دفعہ چیز لینے آیا اور آپ کی پاس نہ ہوئی تو وہ پھر پکا مایوس ہو جائے گا آپ کی دکان پہ آنا چھوڑ دے گا اچھا تیسری چیز ہے بھائی کسٹمر کیئر یعنی کہ اپنے کسٹمر کا خیال رکھنا اس کو اچھی طریقے سے ڈیل کرنا اور بھائی کہہ کے اگر عورت ہے تو بیٹی یا بین کہہ کے یا باجی کہہ کے اس طرح آپ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں گے تو وہ ایزی محسوس کرتے ہیں پھر بار بار وہ آپ کی طرف آتے ہیں کسٹمر کو چیز بھی مل جاتی ہے عزت بھی مل جاتی ہے اس کو تو وہ آپ سے جو ہے وہ مستقل گاگ بن جائے گا آپ کا اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ڈیل نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ بتمیزی والا آپ کا جو لہجہ ہے یا آپ کی جو ایکشنز ہیں ایسے شو ہوں کہ آپ اس سے بتمیزی کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک دفعہ تو آ گئے غلطی سے لیکن اگلی دفعہ وہ نہیں آئے گا کہے گا یار چیز بھی دیتا ہے پیسے بھی ہم دیتے ہیں اس کو اور احسان بھی ہماری اوپر چڑھاتا ہے تو ایسا محسوس نہ ہو گاگ کو کہ گاگ آپ کیلئے بوجھ ہے بلکہ خوشی کے ساتھ اس کو ڈیل کریں اگر آپ بیٹھے ہوئیں تو اگر کھڑے ہو جاتے ہیں گاگ کے لیے سلام دعا ہو جائے اس کے ساتھ تو یہ اور اچھا ہے وہ مطلب اپنی ہر انسان چاہتے کیا کہ اس کی عزت ہو تو اگر آپ جتنی رسپیکٹ دیں گے جتنی عزت دیں گے اتنے ہی آپ کے گاگ بڑھیں گے ایک دلی لگاؤ سا بن جائے گا آپ کا کسٹمر کے ساتھ تو وہ کسٹمر آپ کا پھر کہیں اور نہیں جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے گاگ کا اور کسٹمر کا خیال رکھنا ہے یہ تیسری چیز تھی آپ کے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اچھا چھوتی چیز کیا ہے جی چھوتی چیز ہے دکان کی ڈسپلی یعنی کہ آپ کی دکان کا ڈسپلی ایسا ہو کہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہو یعنی کہ آئی لیول کی اوپر ہو ہر چیز اور جو چیزیں موسٹ امپورٹنڈ ہیں وہ تو بالکل سامنے رکھنی چاہیے تاکہ گاہ کے نظر پڑے اور اگر اس کو گھر سے بتایا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو دیکھ کی اس کو یاد آجائے کہ ہاں بھائی یہ چیز تو مجھے لینی تھی اور میں بھول کہتا تو دیکھ کے اس کو یاد آجائے گا دسپلی بہت زیادہ واضح ہو ہر چیز گاگ کی نظر میں ہو اور صاف ستری ہو سیٹنگ اچھی ہوئی بھی ہو یہ ایک دکاندار کے اندر خانمی ہے میرے سمیت میرے اندر بھی یہ خانمی ہے کہ چیزیں نا پروپر رکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اگر ڈسپلی بھی ہو جائے نظر بھی آ رہی ہو کسٹمر کو پھر بھی لیکن تویٹری میڑی ہوتی ہے اور آگے پیچھے چیزیں رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھا لک نہیں دیتی تو کوشش کریں کہ دکان کے اندر جو ڈسپلی ہے وہ اچھا ہو یعنی کہ انکھوں کو اچھا لگے اور گاہ خریدنی پر مجبور ہو اسی طرح quality ہے جو چیزوں کی پانچوہ point یہ کہ quality جو ہے وہ اچھی رکھنی چاہیے اور کوشش کریں کہ جو quality آپ شروع میں رکھتے ہیں آپ دکان جس وقت ڈالتے ہیں تو جو quality آپ شروع سے رکھتے ہیں اسی کو maintain رکھیں اس میں کمی نہ آنے دیں اگر ایک چیز کی quality خراب آ رہی ہے تو وہ آپ customer کو بتا دیں کہ بھائی یہ پہلے ایسی quality تھی آپ تھوڑی سی گر گئی ہے اگر وہ پھر بھی لے تو اس کی مرضی نہ لے تو پھر بھی اس کی مرضی چیز تو دیکھیں بک جاتی ہے ہر چیز کا ایک خریدار آئی جاتا ہے اگر low quality کی چیز آ گئی ہے تو اس کو بتا دیں بھائی کہ یہ quality ابھی اس کی low ہے جیسے کہ آٹا ہوتا ہے ایک ہی brand کا آٹا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس میں خامی آ جاتی ہے یہ گندم کا مسئلہ ہوتا ہے یا گندم سے خوشک نہیں ہوئی ہوتی بہرحال کچھ نہ کچھ مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح چاول ہے چاول جب season start ہوتا ہے کٹائی کا جب تازہ fresh چاول آتا ہے مرکیٹ میں تو اس کی جو پکائی ہے وہ اتنی خاص نہیں ہوتی ہے اچھا نہیں پکتا لیکن اگر آپ customer کو بتا دیں کہ بھائی یہ تازہ چاول ہے وہ پھر بھی لے تو لے گا لیکن آپ سے مطمئن ہو کے وہ جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے ہمیں سچ بتا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو کہ جس طرح کے bread ہو گئے ہیں یا انڈے ہو گئے ہیں وہ بھی لوگ پوچھتے ہیں بھائی انڈے fresh ہیں یا نہیں ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو نہیں ہیں fresh آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ نہیں ہے fresh تو quality بھی بہت اچھی طرح maintain کرنے چاہیے اچھا نئے دکانداروں کو نا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی سمان کہاں سے لے تو اس کے لئے میرے ایک ویڈیو بھی ہے کہ نئی دکان کا نئی شاپ کا سمان ہم کہاں سے خرید ہے اسی profit کی اوپر ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو یہ یاد رکھیں کہ شروع میں آپ سمان wholesaler سے لیں گے open market سے لیں گے تھوڑا تھوڑا تھوڑی تھوڑی quality تاکہ آپ opening کر سکے opening کرنے کے بعد پھر یہ جو company والے ہیں یا distributor ہے جو supplier ہے وہ خود آپ کو visit کرے گا وہ آپ سے order لے گا اور آپ کی دکان کی چیزیں پورے ہونا شروع ہو جائیں گے پھر tension نہیں ہوتی لیکن شروع میں آپ wholesaler سے open market سے چیز لے سکتے ہیں تو یہ کچھ points تھے میں نے سوچا آپ لوگی ساتھ شیئر کرو کیونکہ بہت سارا سوال آتے ہیں کہ ہم general store کیسے شروع کریں اور اس کو ہم کیسے grow کریں تو کیسے grow کریں اس کی اوپر بھی ویڈیو ہے کیسے شروع کریں تو میں نے بتا دیئے کہ location کا خیال کرو اس میں quality کا customer care کا اور اسی طرح display کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اس کی display کیسے کریں تو مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے گا ویڈیو کو like اور share بھی کریں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا